السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو انڈین وسیم رزوی نے اپنی زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہوئے گزار دی آج اس کی حالت قابل افسوس ہے اور عبرتناک ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کے اور ان کے رہنما کے خلاف بولتے ہیں دوستو یہ وسیم رزوی کی ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے اگر اس سے کچھ سیکھنا ہے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ انڈ تک رہیے گا اور کمٹ کر کے بتائیے گا ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولئے گا سمشکار میں جتیندر ڈا رائن سنگھ ہوں آج میں دکھی مند سے پوری سناتن دنیا کے سامنے اپنے دکھ کو ساجہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس وقت بہت مجبور ہوں اسلامی ساجش اور اسلامی کٹرتا کے جان میں میں تلیوک کے ابھیمنیوں کی طرح پس چکا آج سے ڈیر سال پہلے میں وسیم رزوی ہوا کرتا تھا تب میں دو بار راجبنتری درجہ پرابط رہا میں شیہ سنٹل واخبور کا چار بار نرواجی تردہش رہا میرا دھارمک جیون آیدھیا رام جن بھومی سے شروع ہوا جس وقت سپریم کورٹ میں رام جن بھومی پر بھگوان شریر رام کا مندر بننے کا مقدمہ چل لہا تھا تو میں اس میں ایک پکشکار تھا میں نے بھگوان شریر رام کو سپنے میں دیکھا میں مسلمانوں کے کٹر رویے سے پریشان تھا میں نے سپریم کورٹ میں بھگوان شریر رام کے مندر کے پکش میں حلف نابا دیا مسلمان مجھ سے ناراض ہو گیا میں نے ان کی وچار دھاراؤں سے سنگھرش کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں چھبیس آیتوں کے خلاف مقدمہ داخل کیا کیونکہ یہ وہ چھبیس قرآن کی آیتیں ہیں جو غیر مسلمانوں کو کافر کہتی ہیں سناتاً دھرگ والوں کو کافر کہتی ہیں ان کے جینے کا عدیگاروں کو چھینتی ہیں ان پر ظلم زارتی کرنے کی شکچہ دیتی ہیں تب تو مسلمان میرا اور زیادہ دشمن ہو گیا میں نے سر کی قیمت لگنے لگی کیونکہ اسلام میں جو قرآن محمد اور قرآن کی وچار دھارا کو نکارے اس کی سزا موت ہوتی ہے دعوت ابراہیم جیسے آتنگ کی ویپتی کے گرگے مجھے مارنے آئے میری ہتیا کرنے آئے جنہیں دلی میں کرائی براجتے پکڑا کشمیری آتنگ وادی میری جان کے دشمن ہیں پاکستان کی آتنگ کی سنگٹنیں ہم کو دھمتیاں دیتی ہیں میری جان کی دشمن ہے اسلام دھم کے ماننے والوں کے لیے ان کی تلوانے میری گردن کو تلاش رہی ہیں لیکن میں گھبرا نہیں رہا تھا اور نہ آج گھبرایا ہوں مجھے چار مہینے ہیدوار کی جیل میں رکھا گیا میں نہیں ٹوٹا میں جتین دن نارائن سنگھ بن کر ہیدوار جیل میں گیا تھا اور جتین دن نارائن سنگھ بن کر ہیدوار جیل سے واپس آیا میں چاہتا تھا کہ سناتن دھرم میں واپس آ کر گھر واپسی کر کے سناتن دھرم کے لیے جو مانگ سکتا ہیں دشمن ہیں جو ہمارے دیوی دیو داؤں کا اپمان کرتی ہیں ان کی وچار دھراؤں سے ہم سنگرش کریں گے کہ یودہ بن گئے لیکن آج ہم بہت مجبور ہو گئے کیونکہ پچھلے ایک ڈیر سالوں سے جب سے ہم سناتن دھرم میں آئے ہیں میرے خلاف فرضی مقدموں کے بار آ گئی ہے بے حساب فرضی مقدمیں داخل کیا جا رہے ہیں مسلم ملہ کر رہے ہیں آدم کی سنگٹھانے کر رہے ہیں اسلام کے ماننے والے لوگ کر رہے ہیں لیکن میں گھبرا نہیں رہا کیونکہ میرا جیون ایک سنگرش ہے اور سناتن دھرم کے لیے میں اپنے جیون کو دے چکا ہوں لیکن ایک بہت گندہ مقدمہ لکنوں کے ملہ کلب جواز نے ساجش کر کر میرے خلاف ان تینوں لکھوایا تھا جب ہم قرآن کے سلسلے میں قرآن کی ویچار دھراؤں کے معاملے میں سنگرش کر رہے تھے میرا ایک ڈریور تھا جو بہی کئی سالوں سے میرے کیا نوکری کرتا تھا مسلمان تھا لیکن اس وقت میں یہ جانتا نہیں تھا غریب مسلمانوں کی انتر آتما ہوتی نہیں ہے وہ چند ٹکڑوں پر بھی کسی کے لیے بھی بگ جاتی ہے اس سلمان نابک ڈریور کو ملہ کلب جواز نے پیسو کی لالج دے کر توڑا میری گوپنی ریپورٹیں اس سے لی جاتی تھیں ہم کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پوری میری ساری گوپنی ریپورٹیں ملہوں کے وقتیوں دوارہ ملہوں تک پہنچائی جاتی تھی مجھے جب اس ساجش کا خلاخہ ہوا تو میں نے اس ڈریور کو نوکری سے نکال دیا وہ ڈریور سیدھا ملہ کلب جواز جو لکنوں کا ایک آدھنکی ملہ ہے جو کشمیری آدھنکیوں کو مدد پہنچاتا تھا خیر قانونی طریقے سے مدد سے چلاتا ہے اس کی کٹرپنتی ویچاردھارہ جو اس کا کٹرپنتی امپائر ہے وہ بچا رہے اس لیے ہر حکومت سے سمجھ ہوتا کر کے حکومت کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بچا رہے جب وہ بچا رہے گا تو جہاد سرکشت رہے گا اس ملہ نے میرے خلاف اس ٹیور کی بیوی سے ایک مقدمہ لکھوایا جس میں یہ کہا گیا کہ میں چھائے مہینے پہلے اس عورت سے جو چار بچوں کی امہ ہے غسالن پریوار کیے اسلام میں غسالن وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد مردوں کو نہلاتے ہیں اس عورت کے ساتھ میں نے بلدکار کیا تھا نہ کوئی میڈیکل نہ کوئی پروو میں کبھی ادھر گئے ہی نہیں لیکن ماننی نیالے کے آدیشوں سے مقدمہ لکھ دیا گیا پیروی ہوتی رہی اس کی جاج ایک کٹرپنتی آئی ہو جو سہادت گنی میں نک تھا ایس ایس ایپت پر ایس ایم زیدی اس کو دے دی گئی جو مختار انصاری کا بھی قریب ہے پرانے لکھنوں میں جب مختار انصاری کی پلاتنگ ہوئی تو اس کی زمین پر بخان بنوا کر رہتا ہے مولا ملہ قلب جوات کا قریبی ہے ملہ کے کہنے پر اس نے ساجیشن فرضی گواہوں کے ذریعے اس کیس پہ ایک سال جاج کی لیکن ادھر دو تین مہینوں سے جب ان کو یہ پتا چلا آتنکی سنگٹھنوں کو اسلامک کٹرپنتی سنگٹھنوں کو کہ ہم قرآن کے اوپر ایک ویب سیریز بنا رہے ہیں یہ میرا عدی کار ہے جو سچ ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تب ملہ اندر اندر سکریے ہو گئے اور کٹرپنتی آئیوں سے مل کر میرے خلاف غیر زمانتی وارنٹ لے لئے گئے میرے گھروں کی کرخی کی اب نوبت آ چکی ہے میرے خلاف پرانے لکنو کے تھانوں سے پرانے قصص میں چار شیٹ لگائی جا رہی ہے رام جن بھومی ایک فلم میں نے بنائی تھی جو سنسر بورڈ سے پاس ہوگنے کے بعد ریلیز ہوئی تھی آس سے پانچ سال پہلے اس کے خلاف ایک کسی ویقتی نے جو اسلام دھرم سے تعلق رکھتا تھا میں ایک مقدمہ تھانا چوک میں لکھوایا تھا کوئی فلم کی ریلیز ہونے پر بوال نہیں ہوا فلم سنسر بورڈ سے پاس ہے لیکن اس کے باوجود ایک دو مہینے پہلے اس میں میرے خلاف چار شیٹ لگا دی گئی سہادت گنگ تھانے سے دو دو مقدموں میں چار شیٹ لگا دی گئی میں بہت پریشان ہوں میرے خلاف فرضی مقدمے کیا جا رہا ہے میں پچھلے دو مہینے سے جو میرے سنگٹھن میری مدد کرتے تھے جو رام جن بھومی میں اور دوسرے ایشیوز میں میرا ساتھ دیتے تھے چاہے وہ راشتری سوہن سیوک سنگ ہو چاہے بھی شندو پریشت ہو یا سناتن دھرم کے وہ مہامرلیش ہو رہوں میں پچھلے دو مہینوں سے سب سے سمپرک کر رہا ہوں میری کوئی مدد کرتا نہیں لیکن سب آشوا سن دیتے ہیں کہ میں آدھرنی امک منتری جی سے بات کروں گا لیکن حالات تو بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے کیے کی سزا بھوگت رہا ہے اس نے خود ہی اکرام کیا تھا اسلام کو چھوڑا مسلمان تھا پہلے اور اس کے بعد صرف چھوڑا نہیں اسلام کے خلاف ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا اور اس نے اسلام اور مسلمان کے خلاف بہت باتیں کی انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیات کی اس نے تضحیق کی اس کی سزا آج اس کو مل رہی ہے اور اس کے اپنے جس سناتن دھرم کو اس نے خبول کیا تھا آج وہ سناتن والے بھی اس سے ہٹ گئے اس کو چھوڑ دیا اور یہ اکیلا کا اکیلا دھرا رہ گیا میں ایک آنات کی زندگی سناتن دھرم میں گھر واپسی کے بعد بتا رہا ہوں لیکن ان باتوں سے میری اسلام دھرم کے ماننے والے ملہ جو مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں وہ کٹر بنتی ملہ خوش نہ ہو کیونکہ یہ میرے سناتنی پریوار کی اندر کی باتیں ہیں تمہاری ویچار دھارہ کے خلاف جب تک میں زندہ ہوں لڑتا رہوں گا اگر میرا جیون سمابت ہو گیا تو میرے چھتا کی اگنی بھی اسلامی کٹرتا کو لے لکھائے